گروہ رامدہ صحیح جی مہاراج رہراس دیوچ سدگرو چوتھے پادشاہ مہاراج باکشش کا رہے ہاں پہلنا صدر پھر مہاراج دا پاون شب دسرون کیتا ہے گرنانک دیو جی دا اور اکھان جیوہاں بسرہ مر جاؤ تو بعد سون وڈاکھا سب کوئے ہون چوتھے پادشاہ مہاراج نے رہراس دیوچ اپنا پاون شبد سملت کیتا ہے راغ و گوجری دلینکڑے لگ کے ایک ہنبک گجری گگنوں کا لا انکڑ لا کے گجری بندہ ہے پر ایتھے دلینکڑے لگے ہون کر کے راغ و گوجری محلہ چوتھا سوٹھے پادشاہ گروہ رام دا صحیح مہاراج بخشش کردے نے یہ پاون شبد دس انگ دے اوپر سوو نیک ہے اور گروہ گرن صحیح مہاراج دیوچ گوجری راگ دیوچ بھی چار سا بند میں انگتے دوبارہ گناہ نے افچار نہ کیتا ہے سو گوجری راگ دیوچ چار سا بند میں انگتے پر ارم ہندہ ایک اوہم کار صدگر پر ساد راگ گوجری محلہ چوتھا شہو پا دے کار پہلا سو ایتھے پر ارم ہندہ ہے جس پر کار شبد جو جو فرق آئے ہم شبدان دے بچ جو میں آیا ہے کہ راگ گوجری محلہ چوتھا رہ راگ بچ بینوں کروں گر پاس گوجری راگ بچ ہے ہاؤں بینوں کروں گر پاس ہاؤں اکھر بد ہیں رہ راگ بچ پڑھ دے ہیں جن ہر 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 رس نام نہ پایا اور ایتھے جن دے تھلے ہلانت لائیے پارا کر لئی جن پیچھے لکھیا ہے جن یہ تھے تھوڑا کس کے پاٹھ بولنا جن ہر 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 رس نام نہ پایا اگر بچنا ہے تین ترمس تک کے لکھیا لکھاس اگر بچنا ہے تن تن پہلے تن دے تیٹپی نہیں ہے رہ رہ رہا سوچے دوجہ تن تیٹپی پہلے تن پولنا بولنا تن ست سنگت جت ہر رس پایا میلے جان نانک نام پرگاس اگر گوجری راگ بچنا فرق ہے کہ تیٹپیوں دن دے تین تن ست سنگت جت ہر رس پایا رہ راس بچنا ہے میلے جان ایتھے نہیں ہے گوجری راگ صرف لکھیا ہے میل نانک نام پرگاس یوں شبد ایک کوئی ہے دوبارہ لکھن کر کے گرہ نے تھوڑا پاتھن تر رکھیا ہے سو مہراج سچے پادشاہ بکشش کر دے ہاں جو چلتھے پادشاہ ساٹھے تے مہر کر کے یہ پابن شاہ ودی دات بکشش کر رہے نے یہ دے بچ مہراج جو یہ رہ راس ہے ہی بینٹیاں رہ راس دارت بینٹیاں مریادہ ہر کے جان ساتھ گر ساتھ پرکھا بینوں کرو گھرپا سے یہ جنہ نو ہری دے جنون وڑے ساتھ گرو تانگرو عمر داس ہے مہراج جی آپ ساتھ پرکھا تو پاو پرمیش روپ ہوں جی ہر کے جان ساتھ گر پاو ساتھ گرو سچے پاشاہ ہری جنون وڑے اپنے جنہ نو آپ جی تا پرمیش روپ ہوں جی ساتھ پرکھا ہوں بینوں کرو گھرپاس میں آپ جی دے پاس ہاتھ جوڑ کے ایک بینٹی کردہ ہان جی گرہ دیکھ کے کھڑ کے یہ اس طرح بینٹی کرنے ہی آتا ہوں گرہ نے اسے کھایا ہے آم کیرے کرم ساتھ گر سرنائی کردیا نام پرگا سے اسے آپ جی دے کیرے کرم تو پاو ہندہ داستان دے داست ہاں یہ ساتھ گرو آر دے چرنہ دی شرن وچائے ہاں ساتھ گر سرنائی جے ہون آپ جی پرسند ہوئے ہوں تا کردیا نام پرگا سے کردیا نام پرگا سے کردیا نام دا پرکاش کرو مہراج گرو عمرداز جی جان کے پرکھ لین دے مارے کہن لگے گرو رامداز جی نوں کیونکہ انہوں دے سانمکی شبد اچھا رہا اہل لگے ہور کش منگ لو ساتھ گرو مہارائی دبارہ پھر اسے بچن نوں پھر بینٹی کردے نے میرے میت گردیب موکہ و رام نام پرگاس یہ میرے اصلی مطر گردیب پتا جیوں میں انہوں کرپا کر کے پرمیشر دے نام دا ہی پرکاش بخشو جی پرکاش اس روپ جو بیا پک رمیا ہویا واہ گرو ہے او دا نام دا میں انہوں بخشو کیونکہ دو بار یہ ہے آیا کردیا نام پرگاس موکہ و رام نام پرگاس میں ہور کش نہیں مانگ دا صرف پرگاس مانگ دا جلو ہردج پرکاش ہی ہو جاوے تا بندہ پرماتمہ دا روپ ہی بان جانتا ہے پھر او دے آڑے دو آڑے سب شکتیں گے کھڑ جانتے ہیں پھر انہوں کسے گل دی کوئی کم ہی نہیں رہ دی تے جے ایک ایک پدارکھ منگی جاوے تا ساری جندگی پامے ہجار سال دی ہووے لکھ دی ہووے بندہ کدے بھی پدارکھ منگ مانگ کے راجدہ ہی نہیں ہے یہ اس کر کے گرانے آپ پانو سکھیا دیتی ہے بھی جے منگنی ہیں تو ایک سرے دی چیجی منگ لو تھلے تھلے آڑیاں چیجیاں نہ منگو گروہ امرداد سے ہمارا نے بچن کیتا کہ پرکھا رامدہ نام توں اگئی جب دائیں اس لئے توں کوئی دنیاوی پدارت کوئی منگ پائی سمارہ سچے پادشاہ گروہ رامدہ جی کہنے لگے گرمت نام میرا پران شکھائی اے گردیب پتا جی ہے جی لی گرسکھیا انسار جو رامدہ نام جپنا ہے پرماتما دا نام جپنا ہے یہی میرے پرانہ دا سکھائی تو پاو سکھا ہے مطر ہے پرانہ دی سہتہ کرنے باڑا ہے اور تاں جی پرانہ دا کسے چاہیے نے جانا نہیں اور کوئی پدارت پرانہ دی سہتہ کردہ نہیں اس کر کے آپ جی کرپا کرو میں انہوں نام دی ہی دات ہی بخشو بس اے ہی میرے کیوں کے پرانہ دا آسرا ہے میں ہور آپ جی پاس ہوں کچھ بھی نہیں مگ دا اے ہی جگہ سونو ستگو سکھاؤں دے لیں کیوں اے دے نارو اوپر ہور کی ہے امولو امول آکھیا نہ جائے جگہ مہارانی بچن کے ہے کہ نام ہی مولک بستو ہے باقی دے پدار تھا پاپا ہمیں مانگ کے ساری ترتی مانگ لئے ساری ترتی دا سب کچھ دے دینا پر ترتی تا پھیر شاڑ دینا ہی آتا ہے اس کر کے ساری ترتی دے دنے کہ پر لوک لئی بھی کچھ منگو لوک لئی منگو لوکتے پر لوک لئی نام ہی سہائی ہے جات من سات نام صدا سات نام حلت پوت مک اجل ہوئی ہے نتی آئی ہے ہر پرکھ نے رنجنا ہر کیرت ہمری رہ راست رہاو ہری دی جیڑی کیرتی کرنے اجاز کرنے اے ہی ساڑی رہ راست دا مطلب رو ریتی ہے اے ہی ساڑی راست کنجی ہے من پریت لگیتنا گرم کھاں ہر نام جنا رہ راست سو اے ہی گن دے کے پٹانے بھی مہراج گروہ رامدازی لی شیفت کر دیا بجن جمیں کیتا نا جا کاؤ مون تیان ترہ فرت سگل جگ کب ہو کاؤ پاوے آتم پرگاس کاؤ بید بانی سہت بیرانچ جس گاوے جاکو سیو مون گہنات جات کبیلا سکاؤ جا کاؤ جوگی جتی سدھ سادک انیک تپ جتا جھوٹ پیک کیے پھرت ادا سکاؤ سو تین ست گر سوکھ پائے کرپا تاری جی نام کی بڑائی دے گر نام دا سکاؤ اس کر کے مہراج گروہ راست بھی میرا تصو کچھ بھی بینتی بھی نام ہی ہے ہر جان کے وڈ پاگ وڈے رے جن ہر ہر سردہ ہر پیاس سوئیس کر کے مہراج سچے پاشا کہیں ہی حری دے جان ساتھ گر دیو جی مہراج انہ ہری جان دے پاگ وڈے ہیں تو وڈے نے جنہ نو واہ گروہ واہ گروہ دی شردہ تے واہ گروہ دی ہی پیاس ہے ہر ایک جیوان نو ہریا پریاکن وڑا جو پرماتمہ ہے وہ دی شردہ دی پیاس جنہ نے ماندے اندر لگی ہوئی ہے کیونکہ پیاس تھا کئی طرح دی ہے پر نام دی پیاس سب تو مڈی پیاس پوکھ کئی پرکار دی ہے اور مہراج کہنے نے سب تو مڈی نام دی پوکھ پیاس جنہ لگ جان دی ہے انہوں پتا ہے کہ نام دی پیاس پہلہ کہہ آئین ساتھ گروہ کے آکھاں جیوان بسرہ مر جاؤں ہر ہر نام ملے ترپتہ سہ مل سنگت گھن پرگاس یہ مہراج صاحب نو واہ گروہ واہ گروہ دا نام ملے تانسی ترپتہ ہندے ہیں آپ جید جیدی ستھ سنگت وچ ملن کر کے شب گھنہ دا پرکاس ہندہ ہے مل سنگت گھن پرگاس پرکاس روپ گھنہ دی پرابتی کیونکہ سنگت وچ ہی ہندے انسان دے اندر شب گھنہ دے نے منوکھ نو صدر دیاں صدر دیاں راجسی پاسے نو جادہ تے آم رکھ دے نے راجسیاں دی بند تر تننی پھرنی دیکھنی بکھری ہندی ہے دوروں ہی پتہ لگنہ دا ہے کہ یہ رجو گنیاں ہے تمہ گنیاں دا ہی پتہ لگ جاندہ بھی تمہ گنیاں ستو گنیاں جو روڑے چگڑیاں تو دور اکانت واس پر میشت لے بیرتی جوڑ کے رکھنی کٹ بولنا کٹ کھانا کٹ ساونا پویترتا رکھنی سبنا دا پلا کرنا ایسی بیرتی راخدے ہوئے شب گنہ نو ست سنگت وچوں کلہ گرہن کرنا مانے جنے سیوہ کرنیاں اونے سیوہ ہی کری جانیاں انہیں دوجہ پاسے تیانی دینا ہندہ الگ الگ بندیاں نی بیرتیاں میں جہے جی بیرتی پھر ہویا یا دیکھنا جنہ ہر 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 رس نام نہ پایا تے پاگ ہین جام پاس اور جنہ بندیاں نے واہی گروہ جو ہر ایک جیوہ دے ہرے کرنوڑا پرماتمہ او دے نام دے جو راست پریم کرنا نہیں پایا جہاں نام دا راست پرافت نہیں کیتا جنہ نے وہ پاگ ہینگن بندے اجڑے نے وہ جام پاس چلے جاندے نے جام پاس تو پاہ فاہی پیجاندیوں نے مہراج آپ بھی کہنے نے کہ نام پدار تھا جن نار نہیں پایا سے پاگ ہین موہے مر جیوے نام پدار تھا پاؤنڈ لئی ہی جوہر لونہ سی اپا نے نہ کہ ہور چیزیں دی پرابت نہیں لئی جوہر لونہ سی سیاں پتہ اس گل بے چیزیں سوچیے بھی جوہر بھی لائیے چیز میڑ بھی جاوے چلو جوہر لائے تے پھر ساٹھے کوڑنی رہنی ہو نہ ہونے سانوں پر کام دینا نہ اتھے کام دینا اے میں جوہر لائے ہویا بے ارثی گیا پیدا تک وہ ہویا نہ دا پھر ساتھ گروہ کہنے جات جوہر لونہ ہی ہے تے پھر چاچی نار لاؤ چنگی چیلی جوہر لاؤ جیڑی لوگ پر لوگ ساڑی سہتہ بھی کرے پر واردہ بھی پلا ہوئے جوہر لائے کے بہت پیسہ کمایا سوکھ مل گیا رام مل گیا پر بچے بگڑ گئے پیسہ پیسہ ہو گیا تا پیسے انہیں بچے ہی بگاڑتے کیونکہ وہ کہنے ساڑھے باپو کو دو پیسہ ایش کر گئے سوہر آج سچے پاس شکر نے جی نام تان کٹھا کیتا ہندہ تا سارا ٹبری صدر جانا سی نام تان نہیں کٹھا کیتا نام تان نہ اور دنیاوی تانتا ویسے بجیا ہندہ پر نام تان کر کے مایہ دا پر وہ آب نہیں پہندہ پائی گرداز جی فرماؤ دے بھئی جی کاغج پانی بھی سڑ دو کاغج دیکھو دو کمنٹ بعد گردنا شروع ہو جانتا بس گلہ ہو کے پاڑ جا جی لون پانی بھی سڑ دیئے تا لون بھی پانی جی گر جانتا ہے ہونہ کہنے دے نی پانی بھی لون بھی ٹھیک رہے جی تا کاغج بھی ٹھیک رہے جی ہی جی کو بھی دی نہیں ہے ایک بھی دی ہے کہ جی میں کیا ہو آیا کہ او ج میں جمعیاں ہویا جا کہ او وہ دے وچھ لون مڑا کے کاغج دے اتھے تھپ کے چنگی طرح دونوں پاس سے پانی سڑ دیو نہ دے کاغج دے گڑے نہ لون گڑے ہونکہ کہ او نے مدد کر دے نہیں لون دی دے کاغج دی ہے دے ایسے طرح انسان دنیا دے اندر کاغج دے گڑ جانتا ہے تھوڑے چرچ پر جے بندہ چاہے نام دی تھن دے آئی میڑ جے بندے نوں نام دے پرواب کر کے پھر مایا بھی تے کاغج دا پرواب بندے اتھے نہیں پہنگ دا بندے نی سہت بھی ٹھیک رہن دی یا آتمکتہ اورتے بھی ترقی کر جاند دا نام دی دات پرابت کرن لئی کسے نے آئی تک دسیا ہی نہیں کسے دو پچھلے جگہ تو لے کہ جاتوں اسیں ہو سنبھاڑی سو اپا وقت وض اپنے دادے نوں دیکھ کیا ہونا دادہ بھی یہی ساڑا کہن دا سی با پیسے کٹی رہن دے انہیں پیسی اتھوں پیسے لے آتھوں کتابی کہن دا پیسے لے آو بھئی چاچا تایا بھی کہن دا پیسے لے آو بھئی گوانڈی بھی کہن دا پیسے بینہ نہیں کم چال دا سنسار ویچے جتھے مردی چلے جاؤ پیسے دی ہوئی بول بانی سنی تا وہ موچ پیسہ کانچ پیسہ جنوں پیا اکھر ہر ایک بندہ مایا مایا کری جن پیسے پھر یہ چیز دا ثرمامیٹر ایتھوں انداجہ لائے دا بندے دا ایتھوں بھی بندے کہن کہ اوہ فلانا ایتھے آیا سی انہیں پیسے لے گئے تھا فلانا سٹیج تے بیٹھا سی دے مورے ٹیر لا گیا مطلب کتھا بیچے جہاں کیتن بیچے لوگ کا نہ تیان نہیں ہے کیوں کہ اسی وچنا ہندہ دنیا دنیا کتھے کھڑی ہیں کہ لوگ کی سوچ دے نہیں جائیں انہیں اندر کی چیز ہے گل کیڑی کر رہے نے گل دیکھی رہی کیڑی کر دے نے بھی نام دی تا گل ہی نہیں کر دے پھر فلانا کوئی آیا سی نام مہاتمہ اٹھے یا کوئی گرسکھویر آیا بھئی انہیں آب بڑے گنڈی گل دسی سانو اس گل والتیان نہیں ہے فلانا نے دو کار بنا لے انہیں آئے کر لیا انہیں آئے کر لیا واستویر دا وہ پرالبد ہندی حریق دی ایتھوں کی انداجہ لال ہے ایتھا بھی یہ بندے تو تھوڑا جہا پچھے ہی چنگاں بھئی ایتھا تب تے آنی بچارے دا ایتھے کاغ جان جہاں چی پی آئے جیڑا بندہ نام دی گل نہ کرے مہاراج کہنے دے وہ بندے دا ساتھ چھڑ دے ہڑی 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 انہیں نقصان کرنا ہے کاغ کو تا گل پیسے دی کر دا سرید کر کے عام طورتے ہی پکیاں ہویاں گل نہ کی حال ہے اور بچیاں نا کی حال ہے کتوں بھی فون ہوں دا بچیاں دا حال اور دا حال ہے ایدھا حال کر کے جنہیں پرچلتے جیئے گل نہ ہوں دی گا لوگ آپس کری جان دے کوئی نہیں کسی نے پوش دا کہ صویرے کنے جو اٹھ دے ہو ہونے نتنے مکنہ بانی کنے یا عوستہ کی یا یہ نسار یہ چیجہ تو ہٹ کے سنسار دے لوگ میاوی پدار تھا دی جو دوں گل کر دے نے تا وہ پتہ لگ جان دا کہ جو جی ہوئے سوگوہ موکہ کہیا واہو گیری گل جی چٹچ ہندی ہو بہر آ جان دی بندے دیں کہ تب چارہ پیسے ہیں دی وہ گل کری جا رہے ہوں تاں صدقرو مہارا سچے پائشہ کہیں جنہ نے نام راست نہیں پایا وہ پاگیا تو ہینے جم کوڑی چلے جان دے نے جم دودھے بس پہ جان دے نے وہ کیوں چلے جان دے نے نام کیوں نہیں پایا ہونا نہیں جی کیوں کوئی ست سنگت چطہ کر دے آئے نہیں کیوں کہ نام دے دار چھوڑی ستگرو دی حجوری چھ پر نہیں ستگرو نے نام دےنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ ہاں ریڈیو راہیں انٹرنیٹ راہیں دنیا نوں صدہ دے رہے ہیں ہوکہ دے رہے ہیں آو پائی آو سکھ ستگرو کے پیارے ہو جاہو سچی بھانی آو سنت پیارے ہو کتکی کرہ کھانی آو پائی ملک کے بیٹھئے گراندی حجوری بچ ایس کر کے ستگرو مہارای کہنے حجوری بچ آونا ہے جدوں بھی ساما لکجے سنگت بہت ضروری ہے جو ستگرو سرنے سنگت نہیں آئے تریک جیوے تریک جیواز ہون جیڑے بندے ستگرو نے شرن بچ ست سنگت بچ آئے نہیں ہے ستگرو نے شرن چودوں جدوں سنگت ہوندی نہیں سارن تا آیا ہے پر ست سنگت بچ نہیں آیا پھر ست سنگت بچ بھی آونا چاہیے ستگرو نے شرن بچ آئے تے ست سنگت بچ نہیں آئے یہ بھی نقصان دائے کا گل انہ دے جیوان نو تریک کار ہے جوان دی آسان نوی تریک کار ہے بہر آجی کہنے تریک ہے تریک ہے تریک کار پاؤنا یہ دنیاں بھی اگے تو اگے جویں بھڑاوان بچ بھی تریک اکھر کتھو ہم بندے آن لانت اکھر کتھو ہم بندے آن سو ایسے اکھر جیڑے ہندے نے اوہ کہنے نے سو بار فیٹے موں کہیے کسی نو اس طرح ایک لانت بندی سو لانت تاں پائیے کسی نو پھر اگے ایک تریک بندہ بہر آجی کہنے تریک جیوے یہ تھے لان لگی ہوئے جیوے نو بیٹھتے سمینا پاسٹ ٹین سے بند گیا ہے جیوے کر کے جیوے جی ہندہ تا جیوے جیاؤں رہا جاں جیاؤں میں جننا میں اگے نو اس طرح کے لاند آتے ہیں ہاں رکھنا اور کاری بیٹھکی ویری لائیں شڑ کے دلائیں ہی لا جانے ہیں بہرہ کہنے تریک جیوے جو پچھے جی چکے نو سارا ترکاہ رہا رہا دا تریک جیواز جیڑ اگے نو بھی جاؤں گے وہ بھی ترکاہ رہا رہا دا کیونکہ ستگروہ آپ کہیں دے نیتیجے پاس شاہ کہ بن سنگتین سب ایسے رہا ہیں جیسے پسٹور جن کیتے تیسے نہ جاننی بن ناوے صاحب چور مہاراج کہنے ایس کر کے ستسنگت جیڑی ہے وہ بہت ہی جلوری ستسنگت گر کی ہر پیاری کیونکہ ستسنگت جیڑی ہے گرودی ہے ربنو بہت پیاری ہے جن ہر ہر نام میٹھا من پایا ستسنگت وچان کر کے جن ستگر سنگت سنگنا پایا تے پاگ ہن پاپی جم کھایا آپ پا کہیے سنگت جاندہ کی فیدہ ستگرو تا دہ دے نے کہ سنگت وچ بیچھن کر کے بندہ نگاچ آجاندہ پر ماتما دی کیونکہ بچ سنگت ہر پرا بس ہے جیو آتے او ہی بندہ جن ستسنگت وچاندہ دوزیاں دی نگاچ بھی آجاندہ جیسے جم دودھنے مہاراج کہنے پھر جن ہونہ دی نگاچ آجے کہ پورش ستسنگی ہے تا پھر اوہ دا پچھا چھڑ جاندے نے کہ اے ہونہ اصل ٹکانے تے پہنچ چکیا ستسنگت وچ جا کے انسان ایتھ دنیاوی ستسنگت وچ آ گیا دنیا وچ جے کوئی ستسنگت ہے تو ستسنگت ہے آتے پرلوک وچ ستسنگت ہے ہی بھاراج نے بچن کیتا ہے ستسنگت بسہ نرنگ کار دنیا وچ ستسنگت ستسنگت ہے پرلوک وچ ستسنگت ہے ہی اوپر ایتھ کر کے ستسنگت وچ آون دا مہاتم مہارای نے اینہ شعب دا دے وچ دسیا کیونکہ گران دی ستسنگت واہ گروہ نو پیاری ہے جنہ دے مانویچ واہ گروہ واہ گروہ دا نام مٹھا چنگا لگ دا سو ایسے گران دی سنگت دا سنگ جنہ بندیاں نے نہیں پایا اوپر آگ ہین بندے انہوں نے مہارای کینے جم دودھ کھا جاندہ کیونکہ ستسنگت وچ آون دا ہی مہاتم روج جنہی رہ راہ سے ہولی پڑی جاوے فارک بہتا نہیں پہندہ جمیں سیاں نے کہنے جے گڑی کنٹرول رہن دی اسی کتے تا اسی تا ہی ٹھیک رہن دی ہے بہتی بھی جے تھوڑی پجا علانگین گہ لی کر کے نقصان ہو جاندہ ہولی تے تیج جان وچے صرف دس منٹ دا فرق جب پہندہ جب پانچ دا پہندہ ایسے طرح ستگرو مہارا سچے پاس شاوی کہیں دینے کہ رہ راز دا پاٹ جے پندرہ منٹ دی بجائے بیچ ہو جے پانچ منٹ صرف ود لالو پر انہوں سن لو بھی مہارای نے بجن کی کیا اور انہوں کماؤن دا جتن کریے کہ مہارا جے کی کہیں دینے آ بجن کی کہیں دینے جے نہ ہار جان ستگرو سنگت پائی تین تور مستق لکھیا لکھاس جنہ دے مستق تے ترویں لیکھ پایا پرمات مانیں سریس لیکھ لکھیا ہویا انہوں بندیاں نے ستگروہ نے سنگت برابط کی تھی لکھاس لکھیا ہویا مستق دے اکال پرک واہ گروہ ست سنگت لکھی جاندی ہے سنگت دی پرابطی یہ دو چیز جانے ایک تا اتو لکھیا ہویا ایک تھلے پرچار ہوندہ پھر پرچار ہوندے نال بندے دے اندر او جے لیکھ لکھیا ہوئے او کلک ہو جاندہ اسے وقت جاگرتی آ جاندی ہے جنہوں سنگت بھی چایا انسان او دے اندر سب کچھ ہے اور اپنے اندر بھی سارا کچھ جب آپا ستگرو مہاراتی ہجوری چبہ کے بھول دے ہیں کہ بھائی آ کر لو او دے اندر جے کرم ہوگا تو او دا کرم جاد پہنا جب میں پہلہ فارم پر دینے فلانے تھا میری انٹرویو ہوا ہے اسے طرح پھر اتھے کوئی نمبر بھول دے رول نمبر ہے ادعا ہے وہ اٹھ کے جاندہ ان چیزیاں پوچھئے جاندیاں نے کیونکہ او دے اندر چیز ہے اسے طرح ساڑے اندر جے پایا ہویا مستق تے پایا ہویا سب سنگت وچھ آپا جاننایاں سنگت چندی لگ دی ہے سنگت وچھ بیٹھ کے پھر اوپدیش سن دے ہیں جے پاگاں وچھ ہووے تاں بندیرے مانوے چھو گالباس چندی پہی آپاں نے امر شکناں گرو بارے باننا آپاں نے نام جبنا ہے آپاں ترنا ہے جیدے اندر یہے لیک نہیں ہندہ وہ اس چیز دا بھروت دی ہو جاندہ ہے وہ کہنے دے یہ نہ دی کی لوڑا ہے یہ دا کی فیدہ یہ تائمیں گلناں بڑھائیاں ہونیاں وہ دے لئے گلناں ہی نے تاں ستگرو مہارا جہاں سنگت دی کنی میمہ کر دیا ہوں ہے کہیں دے نے کہ بھئی پاگاں نال سنگت ملی تاں تاں ست سنگت جیتہار رس پایا پہلا تاں پھر تاں ٹپی نال ہے ست سنگت تاں ہے تاں ہے ست سنگت اتوائے ستگرو آپ تن ہو آپ جیتی ست سنگت بھی تن ہے جت ہر رس پایا جیت ست سنگت کر کے اسی باہی گرو نام راسنو پرابت کیتا ہے میلے جان نانک نام پرگاس میں تو اڑے سیوکنن تا نام دا پرکاش ملے جیے کرپا کرو نام دا اچارنا ملے میں جاننو تا جنو نام ملیا نا جنو دا نام پرابت آجیدہ ہویا ہے تاں میرے اندر پرگاس ہویا گیان ہویا میلے جان نانک نام پرگاس مہاراہی کہنے جنو ست سنگت بچ گئے ہار راس ہوتھے کمیں ملیا ہوتھے جنہ دے ناڑ ملے جا کے اپنا جنے رب دے پیارے سی جنہ نو ملنے کر کے پھر ہردے اندر پرکاش ہویا ساڑے ستگرہ نی کرپا ہوئی برشش ہوئی مہاراہی دی یہاں ستگرہ مہاراہ سچے پاشا کرپا کردینے ساڑے 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 ساڑے